اسلام علیکم میں ہوں محمد اکبر خان آپ کا حوش پروگرام گفتگو کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ شخصیت وہی موجود ہیں دوبارہ سے رضا المصطفی صاحب 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 کیسے ہیں آپ الحمدللہ اللہ تعالی شکریہ آپ کی طریقہ اللہ تعالی شکریہ بہت بہت شکریہ آج ہمارے رات عیسرہ اپیسوڈ ہے صاحب اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے کہ جب بھی ہم شو شروع کرتے ہیں کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا پہلا عمل جو ہوتا ہے کسی کو بھی وہ دعا کے ساتھ ہماری جو ہے گفتگو کا یا کسی سے بھی ملنے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ دعا کے ساتھ ہوتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو تو ہم جب بھی کسی کو کہتے ہیں کسی کو مخادب کرنے کا بھی بڑا اچھا طریقہ ہے السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو اسی کے اوپر ایک سوال ہے سر یعنی غیر مسلموں کا وہ کی طرف سے یہ سوال ہے کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں جتنے بھی غیر مسلم برادری ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک ذہن بن جاتا ہے اور عادت بن جاتی ہے کہ جب ملے تو کسی کو تو وہ بھی جو ہے سلام کر رہے ہوتے ہیں تو میرا یہ سوال اور جو آڈینس کی طرف سے جو سوال آیا وہ یہ ہے اور یہ ایک سوال ایک غیر مسلم کی طرف سے بھی اچھا ہے جو پریکٹیکل لائف کے اندر کہ بھئی ہم جب کسی کے ساتھ ملتے ہیں کسی مسلم شخص کے ساتھ اس کو سلام کرتے ہیں تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں جبکہ سلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے ہیں تو اس کے اوپر یعنی سمجھ نہیں آئے کہ جب اس نے بات یہ کہی کہ سلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے تو آپ سلام کا جواب کی نہیں دیتے ہیں اس کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے اور ان کے سلام کے اوپر جو بات ہے اس کو کس طریقے سے ہم جواب دیا جائے تو اس کے اوپر آپ کی تعلیمات کی مطابق اور اسلام اور قرآن کی تعلیمات کی مطابق کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے جو بات کری ہے اس کا مختصرا سوال یوں ہو جا سکتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو اور وہ سوال کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اگر ہم کیا انہیں سوال کر سکتے ہیں کہ سوال نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا جو خالص فقہی مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ابتداء غیر مسلم کو سوال کرنے سے سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ ابتداء غیر مسلم کو سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو پہل سلام میں نہیں کرے گا جہاں تک بات ان کے سلام کیے کہ اگر وہ ہمیں سلام کریں تو ہمیں کیا کرنا ہے اب ظاہر سے بات ہے وہ سلام کریں گے تو السلام علیکم بولیں گے تو پلڑ کے ہمیں صرف جواب وعلیکم دینا ہے بس اس کے آگے کچھ بیان نہیں کرنا ہے اب یہ کہ یہ تو گیا خالص فقہی مسئلہ اب ہم اپنے تعامل کو دیکھیں اپنے عرف کو دیکھیں تو ہمارے ہاں اب مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ اس طرح ان کا آپس میں مل جل گئے ہیں جیسے آپ فیکٹریز کو دیکھ لیجئے اور بجنگہ دیکھ لیجئے تو آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں کلک ہو گئے ہیں اسی طرح میدان علم میں دیکھیں تو آپس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں غیر مسلم بھی تو ایسے معاملات کے اندر پھر حکم شرعہ کے اندر وہ ساتھ ضرور نظر آتی ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر لے کہ جو دونوں کے ہاں عرف عام میں مشہور و معروف ہے جیسے ہیلو کہہ دیا جائے ہائی کہہ دیا جائے ٹھیک ہے نا انگریزی کا سہارہ لے گیا انگریزی کہا نہیں اردو کے اندر بھی مطلب آپ دیکھیں صبح بخیر کہہ لیں آداب آداب کہہ لیں شب بخیر کہہ لیں ٹھیک ہے نا تو گوڑ مورننگ گوڑ ایوننگ یہ تو ہمارے ہیں ہیلہ نکلتا ہے یہاں پہ بھی کہ یہ کہ سامنے والا بھی جیسے مطمئن ہو جائے اچھا اگر مثال کے طور پر آپ ایسی صورتحال ایسی کنڈیشن کے اندر ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سلام کر دینا اس سامنے والے کے لئے فائدہ منگ جائے گا یہ کسی غرض سے صحیح ہو کہ جیسے سامنے والا ان حرکات و سکانات کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغیب ہو جائے گا یا وہ جب آپ اسے سلام کریں گے تو آپ وہ کہے گا کہ یہ مطلب اتنا اچھا مذہب ہے اتنا اچھا دین ہے کہ یہ ہم پر بھی سلامتی بھیج رہو ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف راغیب ہو جائے تو اس صورت میں اس کو السلام علیکم کہہ دینا چاہیے مگر نیت یہ ہو کہ وہ سلام ہم فرشتوں کو کر رہے ہیں تو اس کی طرف دیکھ کر کہہ دے السلام علیکم اور نیت فرشتوں کی کر لیں اور اگر اسی کو سلام کرنا ہے تو علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پھر الفاظ کے اندر تبدیلی لے کر آجائے تبدیلی یہ لے کر آجائے کہ السلام علی من اتبع الہدہ تو یہ الفاظ کہہ دے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے روایت یہ کہ ابتدان اسلام کے اندر ظاہر سے باتیں کہ مسلمان جس معاشرے کے اندر رہ رہتے ہیں وہاں مشرقین بھی تھے ٹھیک ہے نا اور وہاں یہود و نصارہ بھی تھے ٹھیک تو مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں کو سلام کیا جاتے ہیں ٹھے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پاس صحابہ اکرام پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ وہ یہود اور نصارہ ہم پر سلام کر رہے ہیں ہم پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر وہ تم سے سلام کر لیں تو فقولو وعلیکم تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہہ دو اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبدعو اليہود والنصار بسلام کہ تم یہود اور نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو تو یہ اس زمانے کے اندر یہ واقعہ پورا چلتا تھا اسی نسبت سے حدیث مبارک کے اندر مطلب پورا اس کا تذکر آیا کہ حضور نے سلام میں پہل کرنے سے منع بھی فرمایا ہے اور صحابہ اکرام کو طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اگر وہ سلام کرنے تو اس کا جواب کس طرح ہوگا اچھا ابھی دیکھیں اس زمانے کے اندر چونکہ اسلام غالب تھا صحیح ہے نا اور اسلام کے ایک شناب پہچاند تھی اب وہ لوگ اعزاز سمجھتے تھے اسلامی معاملات کو اپناتے تھے یادہ اس اعتبار سے ممکن ہے طور پر وہ سلام پہل یہود والنصارہ اس وجہ سے کیا کرتے تھے اب ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ کہ اسلام اس وقت دفاعی پوزیشن میں دیفینسی پوزیشن کے اندر تو اس دیفینسی پوزیشن کے اندر اپنوں سے بھی خطرہ غیروں سے بھی خطرہ ٹھیک ہے نا تو ہم اپنے تعامل کو دیکھ کر جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح کے راستے نکلتے ہیں تو ان راستوں کو اپنانا چاہیے کہ اردو کے اندر کہلیا جائے یہ اسی طرح آپ کے انامے عربی کے اندر مرحبا کہا جاتا ہے سباہ الخیر کہا جاتا ہے یہ کلمات اپنا لیں تو اس کے اندر مضائقہ نہیں ہوئے اور اگر سلامتی بھیجنا ہو تو فرشتوں کی نیت کر کے اسلام علیکم کہہ دیں یا ان کو کہنا ہو تو اسلام علی من اتباع الودا کے الفاظ استعمال فرمائے جی آپ نے دیکھی پوری گفتگو سنی اور جو بات تھی جو سوال تھا اس کا بہت اچھی طریقے سے جواب بھی دیا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اور بہت اچھی ڈسکوشن تمام سوالات ہمارے چل رہے ہیں جو آڈینس کے سوالات ہیں تو آپ کو آلٹرنیٹ طریقے بھی مستی صاحب نے بتایا کہ آپ انگلیش اور اردو کا استعمال کر کے ان کے ساتھ سلام میں پہل کر سکتے ہیں ایسا ہی ہے اسی طرح آپ کر سکتے ہیں تو یہی اس پرگرام کا حسن ہے کہ آپ جو بھی سوال یہاں پر لے کر اس کے بہت اچھے طریقے سے مفتی صاحب جواب دیتے ہیں اور آپ اپنے کوئی بھی سوال یہاں پر پوچھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ یہاں پر پوچھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھے گا اور ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولئے اگر کوئی بھی سوال ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظنا